اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حتی تسکنہو ارزک توعن و تمتیہو فیہا طویلہ یا ربہ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات بعواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لکت جاعت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی من اختارہو من شجرت الانبیاء ومشکات الزیا والمن حاج البادی والکتاب الحادی مولدہو بمکہ وحجرتہو بطیبہ علا بہا ذکرہو بہجت کافیہ وموعزت شافیہ وارسلہو بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساتح وزیاء اللہم سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجمین المظلومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرا اما بعد فقد کالا حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المجید وفرکان ہی الحمید وقول ہی الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز جعلنا البیتا مسابتا لننا سے وامنا صلاوات صلی اللہ درود کا پڑھنا بڑا ثواب ہے واحد عبادت ہے یہ درود کہ جس کا ثواب فرشتے بھی نہیں لکھ پاتے ہیں لذا حاجات کی برعاوری کے لیے ملکی باوازے بلند صلوات پڑھے محمد وعالی محمد کی زور نعرہ تکبیر خالق کا نام بڑا بلند ہے وہ واحدہ اللہ شریک ہے کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہمارا پہلا عقیدہ عقیدہ تو توحید ہے لذا اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے ملکی باوازے بلند نعرہ تکبیر ہمارا دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے کہ ہم رسول پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں دوسرے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے ملکی باوازے بلند نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہمارا تیسرا عقیدہ عقیدہ ولایت ہے کہ ہم علی سے لے کر مہدی تک بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں اسرا عاشری ہیں لذا تیسرے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے ملکی باوازے بلند نعرہ ہائیدری نعرہ ہائیدری چوتھا عقیدہ جو مجالس میں اکثر بیان کیا جاتا ہے جنگ حسین اور جزید کی نہ تھی اگر جنگ حسین اور جزید کی ہوتی تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا جنگ تھی حسینیت کی اور جزیدیت کی لذا اس چوتھے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے ملکی باوازے بلند حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ملکی باوازے بلند سلوات پڑے محمد اور آل محمد کی ذات صلی اللہ محمد ام آل محمد اجازت ہے مشا اللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں مختصر سے وقت میں وقت محدود لیکن یہ ذکر لا محدود ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُسَابَةً لِنَّا سِوَامْنَا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس قابہ کو ثواب کے قابل بنایا تھا سلامت رو سلامت رو صحیح حسین تمہیں عباد و شاد رکھے اس پورے قرآن میں کافی صورتیں اور آیات ایسی موجود ہیں جہاں اس ذات جلی نے بہت ساری باتیں یاد کروائی ہیں اپنے محبوب کو جس طرح کہا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آدم کو شجدہ کروایا تھا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نو کی کشتی کو کنارے سے لگایا تھا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سالے کے لیے پہاڑ کے سینے سے ناکے کو برامت کر دیا تھا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کی قوم کے لیے دریائے نیل میں سے بارہ راستے بنا دیئے تھے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عیسیٰ کو سلیب پہ اٹھایا تھا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دعوت کے ہاتھوں پہ لوہے کو موم کر دیا تھا جو نہیں بولے اٹھانا چکوالو اللہ کیا کہہ رہا ہے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے علی قیامت پہ دیوار کعبہ میں در بنا دیا تھا ہائے 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 سلامت رہا ہائے دری یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو پورے پینتیس مقامات پر اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو یاد دہانی کرائی ہے کہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو 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 جب ہم نے اس کعبہ کو سواب کے قابل بنایا تھا پتا چلا کعبہ صحیحہ توجہ فرمائے دعا لینے آپ سے لربوشت کعبہ بھائی جان پتا چلا یہ کعبہ سواب کے قابل کب بنا ہے ایک بچہ پوچھیں یہ ٹینٹ کیوں ہے یہ سپیکر کیوں ہے یہ ٹیبل کیوں ہے یہ زاکرین یہ مجمع کیوں ہے بیٹا مجلس ہے اس کا مطلب ہے جگہ پہلے تھی لیکن مجلس آج ہے جس بندے کے موں میں زباں ہیں اس پر واجب ہے میرا ساتھ دینا جو نہیں بول سکتا اس کی مجبوری ہے انہیں میں کچھ کہنے ہی سکتا جگہ پہلے تھی لیکن مجلس آج ہے کعبہ پہلے تھا سواب کے قابل نہ تھا ہائے 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 سلام مت رو سلام مت رو سعی حسین دمیں اب آدھو شاہد رکھیں کعبہ پہلے تھا سواب کے قابل نہ تھا اللہ کا گھر تھا عبادت کے قابل نہ تھا خدا کا گھر تھا سجدے کے قابل نہ تھا سید عابدی کوئی کمی مولوی نہیں ہے حسین کا واسطہ سر اٹھانا میرے مرشد کو کمیوں سے واسطہ پڑا تھا حاج بھی گلا کر رہے تھے میرے ساتھ حابدی کوئی کمی مولوی نہیں سر اٹھانا سکے توجہ فرمانا تیرے اور میرے چھٹے قرآن کے وارث صادق مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ کعبہ سواب کے قابل کا بنا تھا تو تیرے اور میرے چھٹے قرآن کے وارث صادق مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب اس قابل میں ایک ماں اور ایک بیٹے نے تین راتیں گزاری تھی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سعی حسین دو میں عبادو شاد رکھی جب اس قابل میں ایک ماں اور بیٹے نے تین راتیں گزاری تھی تو قابہ سواب کے قابل ہو گیا قابہ عزت کے قابل ہو گیا قابہ احترام کے قابل ہو گیا یعنی علی کی وجہ سے قابہ سواب کے قابل ہوا ہے یا علی میرے مولا تھوڑا سی نے جگہ بھئی علی کی وجہ سے قابہ سواب کے قابل ہوا ہے تو جب اللہ کا گھر اٹھارا چکوالو جب اللہ کا گھر اللہ کا گھر علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں ملہ کی عبادات محبتِ علی کے بغیر ثواب کے قابل کیسے ہیں ہائے 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 کیا بات ہے سلامت رہا نہیں نہیں ایسے نہیں پہلے ایک میں حدیث سناتا ہوں پھر روسی کے زمن میں نعرہ جب لگائیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے قائنات کے رسول نے رشاد فرمایا جب کن مرتے مومن ایک مرتبہ علی کا نام بلند کرتا ہے بندے سوچتے رہتے ہیں خطیب زور لگائے تو پھر نعرہ لگائیں نہ لگائے تو پھر نہ لگائیں یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے قائنات کے رسول جودی اول کرم اول عشق اول حسن اول گنتی کے پہلے عدد یاسین مزمل مدسر واللیل کی ذلفوں والے مراج البحرین کی آنکھو والے وزہاہ کا رکھسال والے رحمت اللہ العالمین مرسل آزم نے رشاد فرمایا اگر کوئی مرت مومن ایک مرتبہ علی کا نام بلند کرتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور میرے فرشتوں کیا لکھ رہے ہو خدایہ تیرے بندے کا عمال نامہ لکھ رہے ہیں کیا نیکیاں ہیں کیا برائیاں ہیں اللہ قطع میرے فرشتوں میرے بندے کے دستری عمل پہ خطے تنسیل پھیر دو اور لکھنا چھوڑ دو جنت کی قیمت ادا کر چکا ہے اور کیا چاہتے ہو سلامت رہو سعی حسین تو میں بہت دو شاب رکھے آردہ جس کا نام سن کر چہرہ کھل بھی جائے اور چہرہ کھل بھی جائے اسے علی کہتے ہیں آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نہیں نہیں ابھی توجہ نہیں برمایا آپ نے کبلہ وضو کرنے سے جسم پاک ہوتا ہے علی علی کرنے سے روح پاک ہوتی ہے ہائے دری نہیں مجھے محبت علی کی قسم پیغمبر اسلام کی رسالت کی قسم علی کی ولایت کی قسم سیدہ کی طہارت کی قسم حسین کے صبر کی قسم حسن مجھتبا کے خلق کی قسم کھا کر میں آپ سے توجہ کرنا شاہد ہے پوری توجہ سے یہ میری بات سنیا گا قرآن پڑھنے سے سید قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے علی علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے لا مل کے نارہ ہائے دری سلامت رو سیدہ تمہیں کسی کا مہتاج نہ کرے یہ سارے علی ہیں ان کا پہلا بھی علی ہے ان کا درمیان والا بھی علی ہے قبلہ جس طرح پیغمبر نے فرمایا تھا اولو نا محمد واعوسطو نا محمد واعخرو نا محمد واقلو نا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا عوسط بھی محمد ہمارا آخر بھی محمد ہم سب کے سب محمد توجہ اسی طرح سے جس طرح یہ سارے محمد ہیں اسی طرح یہ سارے علی بھی ہیں نہ وجہ ہے یا نہیں جس طرح قبلہ سارے محمد اسی طرح یہ سارے علی بھی ہیں لیکن وجہ کیا ہے پیغمبر نے یہ تو کہا کہ یہ سارے محمد ہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب کے سب علی ہیں اس لیے کہ پیغمبر کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستبل کے کمین مولویوں کو فتووں کو دیکھ رہی تھی ان کو پتا تھا کہ جن کے گلے سے ایک علی نیجے نہ ادھرا سمیٹوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے علی و علی اللہ ایمان کا کلمہ ہے مومن صرف وہ ہے جو علی و علی اللہ پڑھتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے جو علی و علی اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان کا دشمن ہے جلدی جلدی دونوں دشمن دکھاؤں اور پھر جاؤں پہلے اسلام کا دشمن ہندق کے میدان میں امار ابن عبدعوت خندق کو بور کرنے کے بعد یہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے علی کو یہ جانتا ہی نہیں تھا ہائے 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 بات مخصر کروں ہندق کے میدان میں امار ابن عبدعوت ہندق کو بور کرنے کے بعد خیمہ کا ہے رسالت میں آ کر نیدہ مارتا ہے پیغمبر نے فرمایا مل حازل قل اس بات پہ لگا رہا ہے وہ شام ہو جائے لیکن جو مقصد ہے جو پیغام ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں میں سید نہیں سیدوں کا غلام نوکر ہوں کیا کہا مل حازل قل کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے بماجنتک کے مالک نے کہا یہ کتا ہے سید پیغمبر نے سمجھایا ہے کبلا مرشد کائنات کے رسول نے ہمیں سمجھایا کہ جو بھی جس دور میں بھی جس گلی میں بھی جس کوچے میں بھی جس شہر میں بھی جس محلے میں بھی جس گلی میں بھی چاہے لاہور کا رہنے والا ہو چاہے جھنک کا رہنے والا ہو چاہے سرگودے کا رہنے والا ہو میرے کسی بھی محمد کے دروازے پڑا کر بھوکے گا وہ کتا ہوگا چاہے پہلا محمد ہو چاہے درمیان والا محمد ہو چاہے آخری محمد ہو جو بھی اس دروازے پر آ کر بھونکے گا ایک ملعون پھر بھونکا آسن باکسر ملعون حرامی کمینہ ارے کہاں ہے جمہوریت کہاں ہے جمہوریت کے ٹھیکے دار گملہ ٹوٹے شیشے ٹوٹے تو عزتی لونکے جاتی ہیں اس ملک میں اگر کوئی کمینہ کسی معصوم کو بھونکے کوئی پرواہ نہیں پراچنار میں اساتزہ شہید ہوئے کوئی سوشل میڈیا پہ خبر چلی نہیں چلی اوہ جاہے لو پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہم نے بنایا ہے محمد اور علی کی برکت سے یہ بنا ہے اور اس پاکستان کا لکی نمبر جو ہے وہ بھی پانچ ہے ہر چیز کا لکی نمبر ہوتا ہے نا لیکن جو پاکستان کا لکی نمبر ہے وہ کیا ہے پانچ چودہ کے صدقے میں بناو جو بھی میرے کسی معصوم کے دروازے پر آ کر بھونکے گا معصوم اس کی جینس تبدیل کر دیں گے اسی لئے تو میں کہتا ہوں مولا آکے ہی صرف اتنا سا کام کر جائے مولا صبح باطل کی شام کر جائے مولا حجتیں ہم بھی تمام کرتے ہیں مولا تم بھی حجت تمام کر جائے ہر بات پر اعتراض عیسیٰ غیب کوئی اعتراض نہیں جنت غیب کوئی اعتراض نہیں کوسر غیب کوئی اعتراض نہیں سلسبیل غیب کوئی اعتراض نہیں فرشتے غیب کوئی اعتراض نہیں ہوا غیب کوئی اعتراض نہیں سب سے بڑا گئے سب سے بڑی حقیقت گئے کوئی اعتراض نہیں سارے اعتراض ہوں گے تو محمد کی آخری بیٹے پر سارے اعتراض ہوں گے تو محمد کے آخری بیٹے پر اسی لئے تو کسی نے کہا تھا اے منکرون نصیم آیاں بین نہاں بھی ہے آیاں بین نہاں بھی ہے آیاں ظاہر ہے نہاں چھپی ہوئی ہے اے منکرون نصیم آیاں بین نہاں بھی ہے ہر پھول کے شمی آیاں بین نہاں بھی ہے ہائے 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 کتنا لطف ہے اے منکرون نصیم آیاں بین نہاں بھی ہے ہر پھول کی شمیم آیاں بین نہاں بھی ہے خود خالقِ قریم توجہ ہے یوں نہیں آیاں بین نہاں بھی ہے اے منکر و نصیم آیاں بین نہاں بھی ہے ہر پھول کی شمیم آیاں بین نہاں بھی ہے حجت کی ایک جیم حجت کی ایک جیم آیاں بین نہاں بھی ہے خود خالقِ قریم آیاں بین نہاں بھی ہے خود خالقِ قریم آیاں بین نہاں بھی ہے کہتے ہو آج کہتے ہو آج کہتے ہو آج قائمِ آلِ عبا نہیں کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو کہ خدا ہی نہیں کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو کہ خدا ہی نہیں مذہب شیعہ اس ناشریہ پاک جعفریہ یا کچھ دیوار نہیں جسے پھونکوں سے گرا دیا جائے گا اگر ہمارے معصومین کا تقدش نہیں رہے گا تو پھر کوئی بھی نہیں بجے گا اس لیے وہ بھونکے گا جو حرامی ہے میں نہیں کہہ رہا کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبو کا اللہ طاہرن والادہ بلا یوبگردو کا اللہ خبیصن والادہ علی تیرے سے محبت وہ کرے گا جس کی امہ شریف ہوگی جس کی ماں شریف ہوگی لوگ کہتے ہیں مشورہ دو یہ کرو وہ کرو بھلا وہ کیسے مانے گا یہ ماں کی شرافت میں بات رکے گی اگر ماں شریف ہے جو بھی میرے کسی پہلے امام سے لے کر بار میں امام تا کسی ایک کا منکر ہے کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے مسلمات دین مسلمات دین میں سے کسی ایک کا منکر سید کافر ہے جو کسی معصوم کی اسمت کا منکر ہے آدم سے لے کر خاتم تھا علی بادشاہ سے لے کر مہدی تھا وہ منکر جو ہے وہ کافر ہے سوچنا ہے یہ وہ دور نہیں وہ دور گزر گیا پرانا دور اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ جو محمد و آل محمد کا دشمن ہے اس میں شیطان کا حصہ ہے بس آخری بات اپنے ٹائم کے اندر ایک کا بات ختم کر رہا چاہتا ہوں پوری کائنات سے مصطفیٰ افضل ہے مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات سے علی افضل ہے بل جو ہے ٹائم وضاحت کا نہیں ہے پوری کائنات سے مصطفیٰ کے بعد علی افضل ہے یہ تو خامخام ہم سے کہا جاتا ہے جی شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے عامر بھائی وہ شیعہ شیعہ نہیں میں اٹھارہ سال نو دس سال ادھر رہا ہوں لاہور میں پڑھتا رہا ہوں چھاتا آٹھ سال پوم میں رہا ہوں میں نے کچھ شیعہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو صحابہ رسول کا دشمن ہو رسول نے فرمایا آنا شمس میں شورج ہوں والی کل کامر علی چاند ہے با صحابک النجوم صحابہ ستارے ہیں آسمان پر ہوں تو ستارے ہیں زمین پر ہوں تو ہدایت کے منارے ہیں قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں اہلِ بیعت کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں سلامت رو اہلِ بیعت کے ساتھ ہوں اس میں کوئی شک نہیں منحوس بھی ہوتے ہیں بار بات لنبی ہو جائے گی اگر میں منحوس ستاروں کی طرف چلا گیا وہ شیعہ شیعہ نہیں جو صحابہ رسول کا قائل نہیں اگر کوئی ممبر پر آ کر کہتا ہے کہ میدان سے صحابہ بھا گئے تھے جھوڑ بولتا ہے صحابہ نہیں بھا گئے تھے منافق بھا گئے تھے ملکن آ رہے ہیں حیدری ملکن آ رہے ہیں پر بھی ملکن آ رہے ہیں پوری کائناس سے میرا محمد افضل ہے میں پاک ممبر سے شیعہ نے حیدر قرار کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں پوری کائناس سے خاتم النبیین لبیک یا رسول اللہ کہنے والے پیسے ہیں وہ ہمارے شرکپر کے جلیل آمد شرکپری رام سنے نا تازہ 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 تو انہوں نے پہتا کیا کہا انہوں نے کہا جتنے سپورٹر ہیں ان کے نا ایک تو وہ توبہ کریں دوسرا یہ کلمہ دوبارہ پڑے کافر ہو گئے یہ میعزاب شرکپر شریف والے گدی والے انہوں نے کہا یہ سب کافر ہو گئے ہیں دوبارہ کلمہ پڑے یہ تو مجھے آج پتا چلا ہے پہلے کہتے تھے گھوڑا دیکھنے سے لوگوں کا نکاح ٹوٹتا ہے تو اب دو کافر ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا دیکھنے سے بھی عمران سے شروع سے دشمنی ہے عمران سے عمران نام ہی ایسا ہے دنیا نے شروع سے دشمنی کی ہے چاہے عمران ابو طالب ہو شاہے عمران خان ہو پوری کہنا سے مصطفیٰ افضل مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ افضل توجہ ہے یا نہیں کوئی نونڈی گاڑا بیٹھا تھا میں نے معاف کرے ملکہ کنار آیا سب کش دیئے دین حق کا کنار آلی سب کش دیئے دین حق کا کنار آلی محمد کے بعد سب سہاروں سے بڑھ کر سہار آلی میں قبلہ سے بھی آت باندھ کے کہوں گا کہ چھوڑو سب کش دیئے سب کش دیئے دین حق کا کنار آلی انہیں لیاز میں نے پہلے دیئی تیئے خطرے آلی گال بھی کوئی نہیں ملکہ کنار آلی پوری کائنات سے مصطفیٰ افضل آجی لیڈر ٹھیک ہے ہونا چاہید ہے لیکن ایک بندے نے مسجد دیوچ کھڑے ہو کہا میں نے کیا کہ بھلا ووٹ جیڈ ہے نا رانے تنمیر رو دے رہا ہے میں کہا جی میں نہیں دینا میں کہا مسجد تو بھی پکا نمازی ہیں انصاف نہ دس دے عمران خان ٹھیک ہے یا شباز شریف ٹھیک ہے کہہ دا عمران خان ٹھیک ہے میں گل ایسے سرانگ گئے میں نے کہا جب عمران خان ٹھیک ہے تو پھر تو ووٹ کیوں دے رہا ہے کہتا جی آپ اسے نہ دیں مجھے دے دیں آپ اسے نہ دیں آپ مجھے دے دیں میں نے کہا نہیں میں نے علی بن جقدین کا واقعہ پڑا ہوا ہے وہ اونٹوں والا مولا نے کہا تھا نا کیا تو جو اونٹ دیتا ہے یہ اس کی مدد نہیں ہوتی تو جو دشمن ہمارے کی مدد کرتا ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے توجہ ہے یا نہیں سب کشتی دین حق کا کنارہ علی محمد کے بعد محمد کے بعد محمد کے بعد سب سہاروں سے بڑھ کر سہارہ علی بیٹھے ہوئے تھا ہنچک والو اگر فیصلہ منظور ہو تو بولنا منظور نہ ہو تو نہ بولنا سب کشتی دین حق کا کنارہ علی محمد کے بعد سب سہاروں سے بڑھ کر سہارہ علی آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کریں ساری دنیا تمہاری ہمارا علی ہاں 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 ساری دنیا تمہاری ہمارا علی تخت تم لے جاؤ ہمارا علی تاج تم لے جاؤ ہمارا علی راوی تم لے جاؤ ہمارا علی محطس تم لے جاؤ ہمارا علی مفتی تم لے جاؤ ہمارا علی صحابی تم لے جاؤ ہمارا علی تابی تم لے جاؤ ہمارا علی جرنیل تم لے جاؤ ہمارا علی آسم منیر حافظ تم لے جاؤ ہمارا علی شباجہ تم لے جاؤ ہمارا علی نماجہ تم لے جاؤ ہمارا علی آسمان تم لے جاؤ ہمارا علی زمین تم لے جاؤ ہمارا علی سورج تم لے جاؤ ہمارا علی چانت تم لے جاؤ ہمارا علی یہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار ہمارا علی ہمارا علی ہمارا علی میں کچھ پاگل نہیں ہوں دیمانہ نہیں ہوں جو اتنا سستا سودا کر رہا ہوں سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں خود علی لے رہا ہوں جب میں نے کہا تک تم لے جاؤ ہمارا علی بھائی دل دی بیٹھ جاؤ راوی تم لے جاؤ ہمارا علی محطش تم لے جاؤ ہمارا علی مفتی تم لے جاؤ ہمارا علی شہابی تم لے جاؤ ہمارا علی آسمان تم لے جاؤ ہمارا علی زمین تم لے جاؤ ہمارا علی شورج تم لے جاؤ ہمارا علی چاند تم لے جاؤ ہمارا علی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس علی ہوگا جب چاہے گا شورج بیٹھائے گا اسی علی و علی اللہ کو بچانے کے لیے بہتر بازاروں سے زینب گزری ہے آجروں کو ملاللہ سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو اس لیے کہ شام سے آنے والی ہمارے فضائل سننے نہیں آتی قربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک ایک ایک منزل پر رک رک کہتی رہی ایوہاں ناس حرما نحنو بناتو رسول اللہ لوگوں ہم غیر مسلم کنیزیں نہیں ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں آجروں کو ملاللہ آجروں کو ملاللہ بڑی تسلی سے بڑے آرام سے انتہائی سکون کے ساتھ ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے سید کربلا سے لے کر کوفہ تک جہاں علی و بطول کی بیٹیوں نے چادریں مانگی اتنے مسلمانوں نے پھول برسائے کہ بی بی کے پسینے کا رنگ بدل گیا رو رو کے کہتی تھی عباس ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ میری چادر بھی لوٹ گئی ہے آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ شرم کر کے نہ رویا کر علامہ صدر الدین کا ذوینی کہتا ہے جب زاکر حسین کی غربت پڑے تو سینے کا ماتم کیا کرو جب زاکر غربت زینب پڑے سر کا ماتم کیا کرو پوچھا گیا علامہ سے کیوں علامہ نے رو کر فرمایا کہ جتنے شام غریبہ کو حسین کے سینے پہ زخم تھے اتنا بہتر بہداروں آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ آج روکو ملاللہ سوائے اس گم کے کوئی گم نہ دیکھو میری ماں و بہنوں یہ تمہارے سر پر جو چادر ہے نا یہ تمہاری نہیں اس کی امانت ہے جس نے بہتر بہداروں میں چادر آنگی ہے ہائے تم بھی اچھی کرنا کم میں کبلا میں نے ابراہیم آمینی صاحب سے پوچھا تھا جو مسئلہ عظم میں نماز پڑھاتے ہیں علی کی بڑی بیٹی کو اقیلت الحسین کیوں کہا جاتا ہے علامہ نے رو کر کہا کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا حسین نے سر دیا ہے زینب نے سر تو نہیں دیا زینب حسین کے برابر کیسے ہو سکتی ہے سیدوں مجھے معاف کر دے رہا اللہ معاویدی نے رو کر فرمایا تھا کہ حسین کا سر اور زینب کی چادر برابر ہے لاکھ سر کٹ جاتا ہے لیکن زینب کبھی بادار نہ جاتی عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ شرم نہ کرو اگر کچھ دل میں دعا ہے تو مانگ لینا یہاں بات روک کر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جب بھی مجلس ہے شبیر میں آؤ کبھی بے وضو نہ آؤ وضو کر کے آیا کرو یہ پاک مجلس ہے یہاں پاک روحیں تشریف لاتی ہیں وجیب آئی کربلا گامے شاہ میں سگر میں جامت المصطفیٰ میں پڑھتا تھا سکت کربلا گامے شاہ میں مجلس ہوئی تھا زاکر نے بڑا زینب تین دن کھڑی رہی میں نے پڑھ دیا میں جب شام کو مدرسے واپس گیا کربلا گرامت علی نچوی صاحب سے میں نے پوچھا کیا کربلا یہ روایہ صحیح ہے کہ زینب تین دن کھڑی رہی ہے انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو میں نے کہا جب سے زاکر نے بڑا ہے میں قدیمی آدادار ہوں طالب علم تو میں آپ بنا ہوں انہوں نے کہا پوری روایہ سننا چاہتا ہے یا چاہے اٹھا لو اتنی اونچی ہائے کی علامہ نے چالیس طالب علم اکٹھے ہو گئے رو کر علامہ نے فرمایا کہ زینب صرف تین دن کھڑی نہیں رہی تین دن کھڑی بھی رہی اور شام کی دو ہزار آوارہ عورتیں زینب کے سامنے ناچتی رہی زینب رو رو کر کہتی رہی اوہ بیٹا سجاد اوہ مجھے شام کے کیسے نجس محول میں لے کے آگیا اوہ بیٹا میرے سر پر چادر نہیں ہے علا علانت اللہ علاقوم الظالمین ماشاء اللہ